اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میری طب سے عید مبارک ہوئے کیونکہ آج بہت خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے لیکن بہت سے گھر ایسے بھی ہیں یہاں پر عید کا دن تو ہے لیکن وہاں خوشیاں نہیں ہیں کیونکہ کرونا کی بیماری کی وجہ سے بہت سے ایسے ہیں جو انتقال فرما چکے ہیں تو ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے بیماری جل سے جل دور ہو جائے تاکہ لوگ نورمال لائف گزار سکیں اور بہت سے گھر ایسے ہی جہاں پر عید کا دن ہے وہاں پر بھی خوشیاں نہیں ہیں اس لیے نہیں کہ وہاں پر انتقال ہوئے بلکہ اس لیے کہ جو کاروبار روز چلتے تھے تو ان کی خوشیاں آتی تھیں آج وہ کاروبار بن ہے صرف کس وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے کورونا بیماری کی وجہ سے تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ یہ کورونا جو بیماری ہے جل سے جل ختم ہو جائے دنیا سے جل سے جل اس کی جل بلکل ختم ہو جائے تاکہ لوگ نورمال لائف گزار سکیں لوگ ایک دوسرے سے اس ٹائم ملنے سے کتر آتے ہیں لوگ دوسرے کے پاس آنے سے ڈرنے لگیں تو ہمیں اس چیز کو بہت دھیان رکھنا چاہیے عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے لیکن خوشیوں میں یہ نہ بھول جائیں کہ ہم بالکل دعا نہ کریں تو آج کے دن دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے تو ہمیں پورے دن یہ دعا کرنا چاہیے کہ یہ بیماری جو ہے جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا سے ختم ہو جائے تاکہ ہم سب لوگ آپس میں مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں اس سے صرف آپ اور میں پرشان نہیں بلکہ پوری دنیا ہی پرشان ہے سبھی لوگ پرشان ہو چکے ہیں تو اب ہمیں بس ایک ہی ہمارا کام بنائیں وہ کام یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت بس دعا کرنا چاہیے خوشی بھی منائی ہے میں منانی کر رہا ہے کہ بلکل خوشی مت منائی ہے خوشی بھی منائی ہے خوشی اپنی جگہ ہے لیکن دعا اپنی جگہ ہے تو ہمیں ان دونوں کو ملا کر چلنا چاہیے تو میں شان آواز اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ بیماری کرونا جسے ہم بول رہے ہیں یہ جلد جلد ختم ہو جائے آمین سمم آمین